اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے آج بلوگ میں آپ کے ساتھ ٹی پارٹی کا بلوگ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار امیزنگ ریسپی سے بلوگ کو دیکھئے گا تو آپ کو بہت مزا آئے گا گھر کی صفائی کرنے کے بعد سارے کام وغیرہ جب نپٹا لیے نا تو تھوڑا سا میں نے سوچا آپ کو بہار کا ویو بھی دکھا دوں اور آپ کو اس بات کا بھی بتاؤں کہ دیکھیں جی کوئت میں ابھی تک ٹھیک تھا قسم کی گرمی ہے دور دور تک موسم یہاں پر چینج نہیں ہوا اور ویسے بھی ہمیں اس گرم ملک میں گرمی کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی ہے اور ٹی پارٹی کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے نا پیزا کی ڈو ایک ایسا کام ہے جو کافی ٹائم لیتی ہے نا تو ڈو سب سے پہلے آپ تیار کر کے رکھ لیا کریں اور پارٹی میں پیزا وغیرہ تو ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بچے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو پارٹی تھوڑی سن کمپلیٹ سی لگتی ہے اگر اس میں پیزا نہ ہو تو سب سے پہلے میں نے جو ہے پیزا کی ڈو تیار کر لیتی وہی کامن ساری چیزیں ہیں ایسٹ ہے اس کے اندر وائل ہے نمک ہے اور پاورڈر شگر ہے اس میں اور ساتھ ہی میں نے اس میں ملک پاورڈر ڈال کے نیم گرم پانی سے نا اس کو اچھی طریقے سے گون کر اس کو ایک طرف میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ رائز ہوتے رہے اور دوسری طرف بہت ہی امیزنگ مسجدار آپ کے ساتھ چکن چنی کی چارٹ شیئر کروں گی اس میں میں نے بول میں نمک لے لیا ہے کالی مش لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اوریگانو اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی آلیو ایل جو ہوتے ہیں 2 سے 3 ڈیبل سپونہ میں نے آلیو ایل کے اس میں ایڈ کر کے یہ چکن ہوتے ہیں بونلس چکن ہوتا ہے اس کو پتلہ پتلہ میں نے کٹ لیا تھا سلائس میں اس کو میں نے اس کو تمام مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کر کے تقریب پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تو آپ یہ ضرور بنائے گا پارٹی میں اس قسم کی چیزیں ضرور بنائے گا بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کو ٹوائے ضرور کیجئے گا پندرہ بیس منٹ کے بعد تھوڑے سے بٹر کے ساتھ میں نے اس کو فرائی کر لیا تھا اور یہاں پہ بوائل چنے ہیں بوائل آلو ہے وہی تمام چیزیں چاٹ میں ڈلتی ہیں اور دھنیا ہے پودینہ ہے کھیرہ ہے پیاز ہے اور یہ ساتھ میں نے چکن کو فرائی کر کے اس کے بھی کیوبز کٹ کے رکھ لیا تھے تمام چیزوں کو آپ نے ایک بڑے بول میں ڈال دینا چکن وغیرہ اور بوائل تمام سبزیاں چنے وغیرہ اور یہاں پہ میں نے اس کی سوچ تیار کی تھی آدھا کب دہی ہیں آدھا کب مایونیز ہے ون ٹی سپون جو کالی مرچ ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ہے کیونکہ میں نے نمک ہوتا ہے اور ون ٹیبل سپون لیمن جوس ہے یہ تمام چیزیں آپ مکس کر کے جتنی بھی چیزیں ہیں جو میں نے بوائل کر کے رکھی تھی اور جو چکنی اس میں ملا دیں اچھا یہ نا کرش کیا ہوا جو لہسن ہے وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کیا تھا بہت ہی آسم کی چارٹ بنتی ہے آپ اس طریقے سے بنا کے بہمانوں کے سامنے دیں اور بس بنا بہمان سب سے پہلے اسی کو کھائیں گے کیونکہ ایک تو اتنی کلر فول ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کے بہت زیادہ مزیدہ اور یمی ہوتی ہے ہماری بہت ہی مزیدہ چارٹ تیار ہے اب ہم تیار کر لیتے ہیں آج میں نے جو پیزا ویل تیار کرنا ہے اس کا قیمہ تیار کر لیتا ہوں اور سمپر آپ نے جو پیاس کو تھوڑے سوائل کے اندر ہلکا سا پرائی کرنا ہے کلر بس اس کا ہلکا سا چینج ہوگا تو آپ نے اس کے اندر جو ہے گرین چری ڈال دے نہیں ہے ان کے لیتے ہیں سارے کے سارے لکھے میں لیتا ندرہ کا پیسٹ میں آپ ایٹ کر دیں گے اچھے طریقے سے ایک دو منٹ پاس آپ نے اس کے پیسٹ کی خوشبو آج ہے لیتا ندرہ کی پیسٹ کی اب آپ نے اس میں کیمہ ڈال دینا میں نے آدھر کلو کیمہ ڈالا ہے آپ چاہے تو اس میں چیکن ڈال سکتے ہیں مطن کو کچھ سکتے ہیں نمک مشھ نمک مشھ نمک مشھ نمک مشھ نمک نمک کیمہ پیسٹ پیسٹ کچھ پیسٹ میچھے پیسٹ حصہ کیمہ مکم اپنے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے بس ہائی فلیم پر یہ بنتا ہے اس کو اتنا زیادہ گلانے کی بھی ضرورت میں کل جاتا ہے جتنی دیر میں یہ بھنتا ہے نا اتنی دیر میں کیمہ جو ہے گل بھی جاتا ہے تھوڑا سا آپ اس کو دس پندہ منٹ کے لیے کور کر دیں تاکہ وائل اس کا اوپر آ جائے اور پھر آپ اس میں ہرا دھنیا ڈال دیجئے اور یہ کتنا مزیدار ہمارا جو ہے نا اپنے پیزے کی فلنگ تیار ہو گئی ہے اب آپ اس کو اچھی طریقے سے تھنڈا کر لیں اس لئے کہ جب بھی آپ کوئی بھی پیزا وغیرہ بنائیں تو آپ اس کے اندر جو بھی مسالہ ڈالیں پہر اس کو تھنڈا کر لیں چلیں جی ان تمام کاموں میں بیچ میں صفائی وغیرہ کبھی جو تھوڑا بہت کام کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ کام بھی ہو رہا ہے ساتھ پیزا بھی ہمارا اچھی طریقے سے اس کے جو ڈوتی وہ جو رائس ہو گئی ہے اب آپ اس کو لمبائی میں بیل لیں جس سے پیزا گول بیلتے ہیں نا تو آپ اس کو تھوڑی سی لمبائی کی شکل دے دیں اور اس میں جو کیمہ تھا جب یہ اچھی طریقے سے تھنڈا ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر کیمہ جو ہے ڈال دینا ہے اچھی طریقے سے اوپر سے آپ اس میں موزریا چیز ڈال دیجئے بہت مزے کا بنتا ہے بچے جب پارٹی میں یقین کریں بچے سب سے پہلے اس قسم کی چیزیں اٹھاتے ہیں اور بچوں کو کھانے میں بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے ساتھ اس کے اوپر میں نے اگر 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 ڈال دیا ہے بہت مزے کا لگا تھا سب نے بہت انجوائے کیا تھا اور اس طریقے سے آپ اس کو رول کر لیں اس طریقے سے رول کر کے آپ اس کو کٹنگ کر لیجئے یہ دیکھیں ویل شیپ میں آ جائے گا آپ چاہیں تو اس کی پتلی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو موٹی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑ سے موٹے موٹے بنایا تھے تاکہ ایک بندہ ایک کھالے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اگر پتلے چھوٹے چھوٹے سے کریں گے تو وہ بہت زیادہ بھی بنانے پڑتے ہیں لیکن یہ اچھا سائز ہوتا ہے اس طریقے سے آپ اسے بیٹنگ ٹری میں پہلے گریز کر کے اس کو آپ بیک کر لیجئے 20 سے 25 منٹ پہ یہ بھیک ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یمی مزیددار ہمارے بیو پیزا تیار ہے اور یہاں پہ میں تیاری کر لیتا ہوں میٹھے کی یہاں پہ میں نے دودھ لے لیا ہے اس میں ملک پاورڈر میں نے ایٹ کر لیا ہے ایک سے ڈیڑھ کلو کے قریب یہ دودھ ہے اور اس میں میں نے ملک پاورڈر رال دیا تھا اور یہاں پہ میں نے اس میں کسٹڈ ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے اس میں کسٹڈ ڈال دیا ہے یہ کسٹڈ ہمارا اچھا سا گاڑا ہو گیا ہے تو یہ بھی کیونکہ تھوڑا سا ٹائم دیتا ہے تو یہ بھی جو ہے میں نے بنا کے پریچ میں رکھ دیا تھا اور ساتھ میں نے اس کی گرین جیلی بنا لی تھی پہلے میں نے پانی کو اچھے دریقے سے گرم کر لیا جب پانی میں بوائل آ گیا تو پھر میں نے اس میں گرین جیلی جو ہے ایٹ کر دیا تو یہ بھی بڑا آسان سا میٹھا ہے اس لئے کہ ایک سا ٹی پارٹی میں کافی چیزیں آپ کو بنانی پڑتی ہے تو ایک آدھی چیز اگر آپ تھوڑا سا ہلکی بھی بنا لینا تو چلتا ہے کیونکہ اس میں بھی بہت جلدی بن جاتی ہے بچوں کا بہت فیبریٹ ہوتا ہے اور جو ٹائم ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بس یہ میٹھا جو چٹکے میں تیار ہو جاتا ہے جیلی بھی میں نے جما دی تھی اور میٹھا بھی جما دیا تک کسٹڈ تھوڑا سا گاڑا ہوا تو میں نے اس کے اوپر پہ جیلی ڈال دی تھی کیوبز کر کے اس کے میں نے کیوبز رکھ دی تھی اور اوپر سے کچھ بھی اچھے سے چاہے آپ جو بھی بچوں کے لیے داکے بچے وغیرہ جو ہیں خوش ہو جائیں سوٹس پالز ہوتی ہیں وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی آپ پرنگلز ڈال دیں چوکلٹس ڈال دیں یہاں پہ میں نے ڈال لے لی ہے ڈائسوکرام اس کو میں نے بھیگو دیا تھا تقریبا اس کو میں نے صبح اٹھتے بھیگو دیا تھا تین چار گھنٹے یہ بھیگی ہے دہیں بڑے آپ جب بھی بنائیں پھر آپ نے ڈال کو سب سے ضروری کام ہوتا ہے ڈال اچھی طریقے سے بھیگی ہونی چاہیے اس میں میں نے جو ہے سالٹ دار کے گرین چلی اس میں ڈال کے زیرہ ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے میں نے بلینڈ کر لیا تھا اور ایک بڑے بول میں میں نے اس کو نکال دیا پھر اس میں میں نے جو گرام فلور ہوتا ہے وہ ڈال لیا تھا اور سوڈا ڈال دیا تھا اور ریٹ چلی میں نے اس میں ڈال دیا جو چلی فلیکس ہوتی ہے اس وقت اگر آپ کو تھوڑا سے گاڑا لگے تو تھوڑا سا آپ اس کو پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں اتنا آپ کو اس کو تھک رکھنا ہے اس کو پانی میں ڈال دینا تاکہ تھوڑی دینا دس بندہ میں ڈابل پانی میں ڈپ کریں گے اس کے بعد آپ اس کو ہاتھوں کے مد سے پریس کر کے اس کو آپ سرونگ کے لیے تیار کر لیں دہیں کے اندر یہ تمام مسالے میں نے ڈال دیئے تھے کیومن سیتھ ہے اس میں چاٹ مسالہ ہے نمک ہے اس میں آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی مسالے ہلکے فلکے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں دہیں اگر مزیدار ہوتا ہے تو دہیں بڑے میں دہیں کا بہت اہم رول ہوتا ہے تو دہیں کو بھی آپ نے اچھے سے مسالوں کے ساتھ تیار کرنا ہے اور یہ ساتھ اس کے اوپر چھتنیاں وہ لازمی ہے ہری چھتنی ہے املی کی چھتنی ہے اس کے اوپر اور تھوڑی سے کھٹی مٹی چھتنی میں نے اس پہ ایٹ کی تھی اور یہاں پہ فوٹس وغیر کی کھٹنگ میں نے کر لی تھی اور یہ میں نے جو ہے مینگو جوس لے لیا ہے اور اس میں چاٹ مسارہ ڈال دی ہے سنمک ڈال دیا ہے بلیک پیپر فارڈر اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے آپ چاہئے تو خالی اس میں جوس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہلکا سا میں نے بس تھوڑے سے جوس کے اندر مسالے ڈالے تھے تاکہ فروٹس کھانے میں بہت مزہ کرتے ہیں اور بیسے اگر آپ فروٹس ڈال دیں گے تو اتنا نہیں کھایا جاتا شوق سے کھٹنگ کر کے فروٹس سکھا جاتا ہے تو بہت مزہ کا لگتا ہے چلیں جی الحمدللہ تمام کام ہو گئے تھے ٹی پارٹی کے پلیٹس فغیرہ تمام لگ چکی تھی گرم گرم جو چائے تھی وہ بھی تیار ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں مزددار ہماری ٹی پارٹی تیار ہے اگر آپ کو میرا چھوٹا سا بلوگ اچھا لگی تو پلیز لائک شئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ فور کو دعا میں ضرور یاد رکھیں کہ جہاں رہیں خوش ہیں آباد رہیں اللہ حافظ ٹیک کیئر